اب کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں کو طریقہ کار بتایا تھا کہ کس طرح سے آپ پاسٹر ریٹرن کر سکتے ہو دراز کے من آفیس آگ کے ساری ویڈیو بنائی تھی اور اس کے بعد مجھے کافی کومنٹس آ رہے تھے بھئی یہ دراز میں موڈر کریں مجھے کیش ون ڈیلیوری کی آپشن نہیں آ رہی تو بھئی دو سینیریوز بنتے ہیں میں آپ لوگوں کو حل بھی بتاتا ہوں اور وجہ بھی بتاتا ہوں تو کیونکہ میرا دراز سے کچھ کام وغیرہ بھی اور اکثر وہ ٹیم کے ساتھ دسکشن ہو رہی ہوتی ہے نا تو میں نے پوچھ ریا اور مجھے انہوں نے بتایا تو بھائی سین اس طرح سے ہے کہ اگر آپ لوگوں نے دراز سے پہلے کبھی آرڈر کیا ہے اور آپ جو ہے وہ رسیب نہیں کرتے تین چاہ دفعہ اس طرح کی ہیں دو تین دفعہ بھی ہوا ہے ایک دفعہ بھی ہوا ہے تو آپ لوگوں کو اس ویسے جو وہ اپشن ہی چھوڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہونا تو پہلے تو وہ بندہ وہ پیک کرتا ہے تو پیکنگ میٹریل کی گاست ہوتی ہے اور وہ ایک دفعہ لگتا ہے اس کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے دین اس کے بعد وہ رائیڈر آگے ڈیفرنٹ چیز پروسیس سے گزرتا ہے وہ لوگ کام کرے تو تو اس کی بھی ایک کاؤسٹ آتی ہے دین آپ کو ایک بندہ ڈیلیور کرنے آتا ہے یا کال وغیرہ بھی کر کے ان کے پوچھے تو اس کے بھی چارجز ہوتے ہیں تو یہ آورال دراز کو پڑتا ہے اور آپ کے پلے سے کچھ نہیں جاتا تو یہ چیز کافی ایک طرح سے ان کو جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کیا کہتے ہیں جو سیلر جو بھی چیز منگارہ لائک آپ یہ ہیڈ فون خرید رہے ہو بائی دے وے کے مینر کیا میں نے ابھی تک کونٹیک نہیں کیا تو اس کی ویلیو اگر تقریباً کوئی دو ہزار ہے تو ایک سیلر کے لیے دو ہزار رپے آپ پندرہ دن کے لیے فس گیا ہے اگر آپ اس کو ریسیو نہیں کرتے تو آورال یہ کوسٹ جو ہے وہ کافی زیادہ کیلو بلک میں ہوتی ہے جب دس ہزار پارسل ڈیلی کا کوئی بندہ منگا لے ڈیفرنٹ لوگ جنہیں ریسیو نہیں کرنا تو یہ کروڑوں میں بات چلی جاتی ہے جس ویسے جو ہے وہ کافی لاؤس وغیرہ ہوتا ہے تو دراز اس ویسے جو ہے وہ پھر چاہتا ہی ہے کہ جو لوگ ایکچوال میں چیز خریدہ چاہتے ہیں وہ پلیٹ فرم پر ہے کیونکہ اتنا بنتا ہے پہلے ہی آ چکے اس کے علاوہ اگر آپ دراز کے ایک ریگولر کسٹمر ہو جو کہ دوسرا سیناریو بنتا ہے تو دراز بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کنوینینس کی طرف آئیں اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اکثر پرانے کسٹمر کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ رائیڈر ان کا پارسل نہیں دیکھے جاتا جس ویسے وہ رائیڈر کو کہتا ہے کہ بھئی آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اڈرس ٹھیک نہیں تھا یا ایسے تھا ویسے تھا اس نے پک نہیں کیا تو اس چیز کو میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیلیوری ملے اور اس کے لیے اگر آپ نے پیمنٹ پہلے سے کی ہوگی نا تو ایک رائیڈر کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے اس چیز کو ڈیلیور کرنا ہے کیونکہ پیمنٹ پہلے سے ہو چکی ہے تو اس چیز کی شورٹی ہوتی ہے کہ بندے کو چیز سائی اور ایک ویسے بھی سائیکولوجیکل ہے کہ یہاں آپ نے پیمنٹ کیا تو آپ کو بھی اس چیز کی نا وہ پڑھی ہوتی ہے کہ بھئی وہ چیز جلدی جو ہے وہ آ جائے کیونکہ پاکستان میں یہ چیز کافی اگزیس کرتی ہے تو یہ چیز بھی وہ میک شور کرنا چاہتے ہیں ہمارے پلیٹ فوم پہ اچھے کسٹمرز ہوں اور جو ڈیلیور ہیں وہ چیزیں پروپل نہیں ہوں کیونکہ اب دراب جو ہے وہ ریٹن پروسس بھی اتنا اچھا دے رہا باقی بھی اتنے آفرز وغیرہ دیتا ہے وغیرہ رہتا ہے تو یہ بھئی سارے جو ہے سینریو اور آپ کو میں حل اب بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے سی او ڈی پہ اوڈر کرنا ہو نہیں ہو رہا تو سیمپل ہے بھائی کوئی نیا اکاؤنٹ بنالو جس سے جو ہے وہ آپ کا آرڈر پلیس ہو جائے کیونکہ شاید کوئی دوسری آئیٹم پر آپ کر سکو مگر یہ لانگ ٹرم کا نہیں چل سکتا کیونکہ میں نے آپ کو دونوں سینریوز بتا دی ہیں اب میں یہ ہی کہوں گا کہ ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف آ جاؤ تاکہ آپ کو یہ چیز فیس نہ کرنی پڑے اور میں بھی کافی شاپنگ بزارہ کرتا رہتا ہوں اور مجھے دراز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس وہ سٹارڈ میں جو ہے وہ ان کا برے حالات تھے تو یہ بھائی سارا سین وغیرہ باقی ریٹرن پروسیس کی ویڈیوز میں نے ڈالنے جا کے چینل وغیرہ پہ جا کے دیکھ سکتے ہو باقی میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایک وائلس مائک نوائس کنسلیشن والے کی ویڈیو کے اندر اللہ حافظ